اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے سہت اندرستی کے ساتھ تو جی ہاں آج کچن میں بان رہا ہے ہلوہ اور وہ بھی دانے دار میں بہت سارے طریقوں سے بناتی ہوں ہلوہ ان میں سے آج ایک طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت ہی آسان طریقے سے بناوں گی تو سب سے پہلے میں نے ایک کپ سوجی لی ہے ایک کپ ہی شگر لی ہے شگر آپ اپنی مرجی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم کم شگر کھاتے اس وجہ سے میں نے کم لی ہے ایک کپ ہی میں نے دیسی گی کا لیا ہے ایک کپ ہی میں نے دودھ کا لیا ہے تھوڑا سا میں نے فوڈ کا کلر لیا ہے اور چھ ساتھ میں نے الائچیں لیا ہے اور تھوڑا سا ڈرائی فروٹ لیا ہے اگر ایک کپ سوجی ہے تو تین کپ جو ہیں وہ پانی کے جائیں گے اس کے بعد جو دودھ تھا ایک کپ اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون کلر ڈالا ہے فوڈ کلر اگر نہیں بھی ڈالنا تو وہ آپ کی مرضی ہے اس کو مکس کر کے سائٹ پہ رکھ لیں اس کے بعد میں نے اوائل کو جو ہے وہ ہلکا سا گرم کر لیا تھا اور جو سوجی ہے وہ ساری اس کے اندر ڈال لی تھی اور یہ دیکھیں ہلکے ہاتھوں ساتھ اس کو میں تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے الائچیاں ساتھ ہی ڈال دی تھی اس کے الائچی ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے بلکل یہ ہلکی فلیم کے اوپر اس کو میں بون رہی ہوں کوئی دس سے پندرہ منٹ لگیں گے بلکل ہی سلو فلیم پہ اس کو بوننا ہے اپنے سوجی کو یہ دیکھیں جب اس کنڈیشن میں آ جائے سوجی ہلکی ہلکی یہ دیکھیں گولڈن ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کے اندر میں نے ایک کپ جو دودھ کا تھا نا وہ ڈال دیا تھا لیکن دودھ ڈالنے کے فوراں بعد ہی میں نے اس کے اوپر شگر ڈال دی اور شگر کے بعد ہی فوراں میں نے پانی ڈال دیا آپ یہ ساری چیزیں اکٹھی بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک ایک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس ہلوے میں تقریباً تین کپ جو ہیں وہ پانی کے جائیں گے ایک کپ ہم نے دودھ کا ڈال دینا ہے تو دو کپ آپ پانی کے ڈال دیں تو یہ تین ہو جائیں گے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے شگر ڈالیں پھر دو کپ پانی کے ڈال دیں اور بعد میں ایک کپ جو دودھ ہے وہ ڈال دیں اور پھر اس طرح اس کو مکس کر لیں جیسے میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں جب یہ اس کنڈیشن میں آ جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائے ہلوہ آپ کا یہ دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں یہ آج میں تھوڑا سا دانیدار ہلوہ بناوں گی جو ہلوہ پوری والا ہلوہ ہے وہ بھی میں آپ کو کسی دن بنا کے دکھاؤں گی شیئر کروں گی اس کی ریسیپی بھی تو اس کے بعد یہ دیکھیں جب ہلکا سا یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر جو ڈرائی فروٹ تھے وہ تھوڑے سے اس کے اندر ڈال دیئے تھے اس سٹیج پہ آکے اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر ٹو منٹ کے لیے جو لیڈ ہے وہ دے دوں گی اور جب میں نے لیڈ کھولا تھا اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی بس پچھو کشنا تو یہ دیکھیں پھر میں نے اس کو یہ دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے مکس کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں بھی کتنا سوفٹ اور کتنا یمی لگ رہا ہے یہ ہلوہ بہت ہی سوفٹ بنا تھا اور بہت ہی مزے کا اور یہ تھی جناب اس کی فائنل لک دیکھیں ذرا میں نے اس کو سجا سجو دیا تھا میں نے کہا چلو جی جو چیز کھانے میں مزے کی ہو دیکھنے میں بھی مزے دار لگنی چاہیے تو آپ بھی بنائیں میری طرح ہلوہ اور مزے مزے سے کھائیں اپنی فیملی کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں